نمشکار میں ہوں اکرشن اپل اور اس سمیں سیدھی تصویریں کرنال نگر نگم کی کاروائی کی اوپر بارش ہو رہی ہے لیکن نگر نگم کا آپ تمام عملہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کس طرح سے ڈیری سیلنگ کی کاروائی میں جھٹا ہوا ہے چاہے بارش ہو چاہے طوفان ہو جوائنٹ کمیشنر کگندیف سنگھ کا کہنا ہے کہ ہم ڈیریوں کو آج سیل کر کے ہی جائیں گے اور اب جو پشو ہیں انہیں کسٹڈی میں لیا جائے گا ایسا بتایا جا رہا ہے یا ڈیری کو کھالی سیل کیا جائے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی آپ سبھی لوگوں سے اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو ساتھ کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور ڈیری سیلنگ کی کاروائی لگاتار چلتی جا رہی ہے رمیش نگر کی یہ تصویریں ہیں رمیش نگر میں بھی جو ڈیری سیلنگ کا کام ہے وہ لگاتار نگر نگم کرنال دوارا کیا جا رہا ہے اور جو جوائنٹ کمیشنر ہے گگندیف سنگھ وہ موقع پر پہنچ گئے ہیں بارش حالان کی کافی تیز باہر ہو رہی ہے میری 32 سنو نا جا تو آگے آگے آپ کا گھر ہے اچھا پھر تو میری مجبوری ہے ان کو سیز کرنا سر رسپیکٹر سر میں نے ساری رہی ہے ان کو گھائیں کو سر سر یہ دو شرف گھائیں سر یہ بھی چلے جائیں گی یہ دو گھائیں ہیں بس آگے سر دو اندر میں یہ بھی چلے جائیں گی سر ہے تین کہاں ہیں سر دو اندر پیچھے گھر ہے آگے ڈیری ہے اور سیلنگ کی جو کاروائی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرنے کے لیے نگر نکم کرنال کی جو ٹیم ہے وہ موقع پر پہنچی ہے اور آپ دو پچھو فائد نہیں میری بات سنو آپ کے سارے اٹھا رہا پچھو نا سیل کر کے جا رہا ہوں کیونکہ آپ کے پیچھے گھر سنس آپ کو نوٹس کے بعد ایک کاروائی نہیں کر رہے دو پچھو سیزر کر رہا ہوں فائن دے گا چھوڑا لے نا پلس ایک ایفی ڈیوٹ دے نا کہ میں یہاں سے پچھو سارے نکالی رہا ہوں سری دو کے آپ فائن بھر دے نا اور دو پشوں کو ہراست میں لیا جا رہا ہے یہ کیا نام ہے آپ کو پرمین کیا کہنا چاہیں گے سر نوٹس دیا گیا تھا نکالی رہے ہیں اس کے سارے پشوں کو سب کی سب میں نے بھیج دیا سر میں نے یہ دو دو بچوں کو بھی سر کچھ نہیں ہاتھ کھٹیں کیا کریں گا کہلے بندیاں کیا کر سکتے ہیں بلکل دکت پرشان نہیں ہے روزی روٹے کا سوال ہے کچھ بھی نہیں ہے پشوں سارے بھیجیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنی طرح کی دکت ہے کہ 22 پشوں تھے 22 میں سے 18 پشوں انہوں نے بیچ دیا ہیں اور باقی بھی جو تین چار پشوں کہہ رہے ہیں کہ میں بیچ رہا ہوں انہیں اور ان کے انہیں بھی دو پشوں کو ان میں سے کسٹیڈی میں لیا جا رہا ہے اور ان کو فائن لگایا جائے گا پانچ ہزار پے پرتی پشوں کا آپ سبھی لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو شیئر ضرور کریں نگر نکم کرنال کی بارش میں اتنی سخت کاروائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاہے اور کوئی کام ہونا ہو لیکن جب کاروائی نگر نکم کی ہوتی ہے تو پھر اس طرح سے ہو سکتے ہیں عام جنتہ کے کام چاہے نگر نکم میں پہلی بار میں ہونا ہو لیکن نگر نکم کی ادھیکاری اگر پہلی بار آتے ہیں تو اپنی کاروائی کو پورا ضرور کر کر جاتے ہیں یہ دکھانے اور بتانے کی کوشش ہے سی ایم سٹی کرنال کی یہ تصویریں ہیں دو پشوں کو اب حراست میں لیا جا رہا ہے دو پشوں پہلے سے حراست میں لیا گئے ہیں اور جو ڈیری سنچالک ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں اب سبھی پشوں بیچ رہا ہوں کوئی کام فیلحال میرے پاس نہیں ہے لیکن میں سبھی پشوں فیلحال بیچ رہا ہوں بائیس پشوں تھے وہ میں پہلے سے ان میں سے کافی سارا سارے جو پشوں میں بیچ چکا ہوں کام مجھے چھوڑنا پڑ رہا ہے کیونکہ میں اور جگہ پل لے نہیں سکتا اور اب جو یہ دیکھئے پشوں ہیں ان کو کسٹڈی میں لیا جا رہا ہے اور دو پشوں نگر نگم دوارا کسٹڈی میں لیا جا رہے ہیں سیدھی تصویریں کرنال کے رمیش نگر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پشوں ہیں انہیں نگر نگم بھری بارش میں کافی تیز بارش یہاں پر انہیں ساتھ لے جا رہا ہے اور دو پشوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کسٹڈی میں لیا جا رہا ہے انہیں پانچ پانچ ہزار پر فائن لگانے کے بعد چھوڑا جائے گا سیدھی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال سے جہاں پر سی ایم سٹی کرنال میں چاہے اور کوئی development ہو یا نہ ہو لیکن یہ development جو یہ کاروائی چل رہی ہے یہ کرنال نگر نگم سی ایم سٹی کرنال کی کاروائی ہے اور کوئی development ہو یا نہ ہو لیکن فیلحال جو دیری ہے اسے کہیں نہ کہیں سیل یہاں پر کیا جا رہا ہے آپ سبھی لوگوں سے یہ اپیل رہے گی جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کرتے ہیں تیسرے یعنی کی جو پشو ہے اسے اپنی کسٹیڈی میں لے لیا گیا ہے ایک اور پشو بتایا جا رہے گی دو پشو یہاں پر بھی لیے جائیں گے اور شریگرشن گو سالہ کی یہ جو گاڑی ہے یہاں پر لائی گئی ہے اور اب دیکھنا ہوگا کہ کس طرح کی جو پوری کی پوری پرکریہ ہے یہ اپنائی جاتی ہے نگر نگم کرنال کے اور سے سیدھی تصویریں کرنال سے بڑی سنکھیا میں جو نگر نگم کے ادھکاری ہیں کرمچاری ہیں پولیس والے یہاں پر موقع پر پہنچا ہوا ہے اور لیکن جو ڈیری سنچالک ہے اس نے بہت جو بات بتائی وہ دکھدائی مجھے لگی کہ بائیس پشو تھے میں کہیں اور لے کر نہیں جا سکتا تھا گھر میرا پیچھے ہے اس لئے میں نے بائیس میں سے ستارہ اٹھارہ پشو بیچ دی ہیں پانچ پشو میرے پاس اور ہیں اور انہیں بھی میں بیچ دوں گا اور کچھ اور کام دھندہ دیکھوں گا کیونکہ میرے پاس پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے نہیں ہے ایسا ان کا کہنا اور نگر نگم کرنال اپنی جگہ اس تھیر ہے ان کا کہنا ہے کہ جو اس طرح سے شہروں کے اندر جو ڈیرییاں بنی ہیں انہیں بنانے کی اجازت نہیں ہے ڈیریوں کو شفٹ کیا جائے اب سوال یہ ہے کہ آجو اور سوال یہ ہے کہ جو شفٹ یہ دیکھیں ایک اور جو گائیں ہیں اسے ساتھ لے کر جایا جا رہا ہے نگر نگم دوارا اور ڈیری سنچالک اور یہ دیکھیں یہ پشو الگ سے لے کر اسے جا رہے ہیں پشو کابو نہیں آ رہے آخر اپنے مالک کو چھوڑ کر وہ جائیں تو جائیں کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ دکھت بڑا محول اور یہ ڈیری سنچالک ہیں باقی پشو بتا رہے ہیں کہ بیٹ چکے ہیں کچھ پشو رہ گئے ہیں انہیں بھی بیچیں گے اور کچھ اور کام دیں پروین جی کیا کہنا چاہو گے جو کاروائی چل رہی ہے سر کہنے میں یہی چاہوں گا کہ باقی ٹائم دیا ہو ہے کوئی بادن سر نکالے رہے ہیں ہم ان کو پورے پورا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں سر یہ ہے کہ یہ تھوڑا ٹائم دی جاتے ہیں دو دن میں یہ بھی جلے آتے ہیں سارے میں نے بیس بائیس پشو دیں میرے پاس سبھی کے سبھی میں نے بھیج دیا کچھ اور کام پر ہوگا کچھ نہیں کریں گے سر کھالی آپ کیا کر سکتے ہیں دو جی روٹے کا سوال ہو گیا کچھ بھی نہیں ہے کام کیا کچھ بھی چھوٹ کر رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے صحیح طریقہ یہ ہونا چاہیے سر پہلے ہاں پر اگر ہم نکال تو کری رہے ہیں آپ کو ہم تو چاہی رہے ہیں کہ ہمارا کرنات سوچ بنتا ہے ہماری اس میں بھاگی داری ہو لیکن ہمارے اوپر رکھ کے نہ دی جائے اکیلے ہمارے اوپر سارے اوپر کر کے نہ دی جائے ہم نے سبھی پشو بیج دیا سر بائیس پشو تھے میرے پاس میں نے سبھی کے سبھی بیج دیا سر میں چالیس سال سے کام کر رہا ہوں پہلے پہلے فادر کرتے تھے پھر بڑے بھائی کرتے تھے میں کر رہا ہوں پشتینی ایک قسم سے کام ہے اور یہ کام بھی ختم ہو گیا پشتینی بتا رہے ہیں کہ ہمارا یہ کام تھا لیکن اب اسے بھی بند کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ نگر نگم کرنال کرنال کو سمارٹ بنانا چاہتا ہے اب کرنال کی جو سڑکیں ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کتنی وہ سمارٹ سڑکیں ہیں کس طرح سے کرنال کو سمارٹ بنائے جائے گا کیا صرف واہن جو یہ پشو ہیں انہیں کسٹڈی میں لے کر ہی کرنال سمارٹ بن سکتا ہے یا کوئی اور بھی ٹیکنیک جو کرنال نگر نگم ہے اس کے پاس ہے سمارٹ بنانے کی اپنے آپ میں بڑی تصویر کرنال سے کرنال نگر نگم نے دو پشووں کو یہاں پر بھی اپنی حراست میں لے لیا ہے پانچ پانچ ہزار ان کے اوپر بھی فائن کیا جائے گا اس کے بعد ہی جو یہ لوگ ہیں یہ وہاں یہ اپنے پشو وہاں سے لا پائیں گے اور سیدھی تصویریں کرنال سے آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سی ایک دکان بھی باہر بنائی ہوئی ہے اور ان کی پتنی ہیں بچہ ہے ساتھ میں اور پریوار کا گزارہ بھتا یہ ہی ہے پرمین جی دکان بھی آپ کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹی سی ایک دکان بھی ہے جس سے گزارہ بھتا تھا لیکن اب جو ڈیری ہے وہ کم سے کم بند کی جائے گی چھوٹا سا بچہ بھی بود میں ہے اور کچھ کہنا چاہو گے آپ آپ دیکھئے کی کس طرح سے پریوار کے اوپر بیٹھتی ہے جب اس طرح کی کاروائی نگر نگم دوارہ کی جاتی ہے اور پریوار کافی زیادہ مایوس یہاں پر لگ رہا ہے کیونکہ دو جو پشو ہیں انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے اور ڈیری سیل فلال نہیں کی گئی کیونکہ پیچھے ان کا گھر ہے گھر کو سیل نہیں کیا جا سکتا پیچھے کیونکہ بنا ہوا ہے اور سیدھی تصویریں کرنال سے کرنال نگر نگم نے کس طرح سے ہے ہمشکار جی ٹھیک ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ دو پشووں کو فلال سیل کر دیا گیا ہے سیدھی تصویریں کرنال سے کرنال نگر نگم ڈیری سیلنگ کا جو کام کرنے کے لیے پہنچا یہ تیسری کوریج آپ آئی بینٹ 24 پر اس سمیں دیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ میں بڑی تصویر اس لیے کیونکہ پریوار نے کہا کہ ہمارے چالیس سال سے کام کرنے کے لیے صرف یہی کام تھا ہم یہی کام کرتے تھے دودھ بیچا کرتے تھے لیکن اب اُلٹا کیونکہ پانی اندر چلا جائے گا پریوار کا کہنا ہے کہ چالیس سال سے ہم یہ کام کرتے تھے لیکن اب یہ کام ہمارا بند ہو گیا کیونکہ ہم نے پشو کہیں نہ کہیں بیچ دیئے ہیں اور اب جو ہمارا کام ہے وہ ایک قسم سے ٹھپ ہو گیا بند ہو گیا باقی جو ہمارے پشو ہیں وہ بھی ہم بیچ دیں گے اور کچھ اور کام کرنے کی سوچیں گے حالانکہ ایک چھوٹی سی دکان ضرور گھر کے باہر بنائی گئی ہے لیکن اس سے کتنا کوئی گزارہ ہوتا ہوگا یہ اپنے آپ میں دیکھنے اور سمجھنے والی بات ضرور ہے سیدھی تصویریں کرنال سے کرنال نگر نگم نے ایک اور ڈیری کو سیل کرنے کے لیے یہاں پر ضرور پہنچے تھے لیکن دو پشوں کو ہی صرف لیا گیا ہے کیونکہ پیچھے گھر بنا ہوا تھا اور کرنال نگر نگم کرنال کو سمارٹ بنانا چاہتا ہے چاہتا ہے کہ جو یہ گائیں ہیں یہ یہاں پر نہ ہوں جو یہ بھینسے ہیں یہ نہ ہوں یہ ڈیریہ ہیں یہاں پر نہ ہوں اگر ہو تو سمارٹ کرنال ہو سوچ کرنال ہو لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف اس طرح کی کارروائی سے ہی کرنال سمارٹ اور سوچ بن سکتا ہے یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے کیونکہ اس کے علاوہ جو کام سمارٹ بنانے کے لیے کرنال کو کیے جاتے وہ بھی آپ کے سامنے لگا تراتے رہتے کہ کس طرح سے کرنال نگر نگم کو سمارٹ بنانے کے نام پر جو کروڑوں اور روپیہ خرچ کیا جاتا ہے وہ کتنا کام آ پاتا ہے یہ بھی آپ لوگ ابھی تک دیکھ چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایپن 24 سیدھی تصویریں کرنال کے نیور میش نگر سے اور میں اپنے سوال کی لکشے برما کے ساتھ کرنال سے آپ سبھی کے ساتھ لائیو دھنے آوات چل جلاتی گرمی میں گھر کو بنا دے شملہ جیس تک کھول کھول 60 ڈگری ٹیمپریچر میں بھی روم کو کرے چل ایمسٹرڈ کا ڈاکٹر ایسی ورلڈز لیڈنگ براند جو ہے آئی ایم ای ڈاکٹر دوارا پرمانت پی ایم ٹو پوائنٹ پائی فلٹر کے ساتھ ہوا کو کرے ساف مچروں کو رکھے روم سے دور آج ہی اپنے گھر میں ایمسٹرڈ کا ڈاکٹر ایسی لائیں اور بیماریوں کو بھگائیں